ہلو ایوریون ویلکم ٹو سٹار آئیکیو سٹار آئیکیو کے ویڈیو پلیٹفارم پہ آپ سبی کا بہت بہت سواگت ہے کیسے ہیں آپ سبی لوگ امید ہے کہ آپ بہت بہت اچھے ہوں گے آئیے دوستو آج 16 آگست 2023 کے ہریانہ کرنٹ افیر اس پارٹیکلر ویڈیو میں ہم جاننے والے ہیں اگر آپ نے ابھی تک سٹار آئیکیو چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کر لیجئے گا اپنے دوستوں کو شیئر جرور کریے گا اس پارٹیکلر یوٹیوب چینل کو میرے پیارے دوستو آپ لوگوں کے لیے کل ایک سوال دیا تھا میں نے اس سوال کا ٹھیک انصور کیا ہوگا پہلے یہ جانے اسے پہلے آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کمپیوٹر کا بہت سٹار آئیکیو آپلیکیو پہ اسے آپ لے سکتے ہیں آفر پرائز آج رات کے لیے اور ویلیڈ رہے گا آپ کا 16 تاریخ تک کے لیے ٹھیک ہے نا تو آپ اسے لے سکتے ہیں اور آج اسے یہ بیچ ایوننگ میں سٹارٹ کر دیا جائے گا اور اس کے علاوہ آپ ہریانہ جکے کی تیاری کرنا چاہتے ہیں تو ہمت بیچ ہے چندگڑ پی آرٹی اور گروپ ڈی کے لیے بھی اپلیکیشن پہ بیچ آویلبل ہے تو کل آپ سے سوال پوچھا تھا کہ مارفن کس سے ملتا ہے تو مارفن ایک فل سے ملتا ہے یعنی کہ آپشن نمبر سی اس سوال کا بلکل ٹھیک رہے گا ہمارا پردھان مندری نریندر موڈی جی کے ڈریم پروجیکٹ امرت بھارت سٹیشن یوجنا کے ہریانہ کے سولہ سٹیشنوں کو کتنے کروڑ کی لاغت سے مارڈن بنایا جائے گا کافی ضروری سوال ہے یہ والا اور پردھان مندری نریندر موڈی جی کا ایک ڈریم پروجیکٹ ہے امرت بھارت سٹیشن یوجنا اس کے تیت ہریانہ کے سولہ سٹیشن کو مارڈن بنایا جائے گا ٹوٹل چھ سو آٹھ کروڑ روپے کی لگ بگ لاغت سے پدھان مندری نریندر موڈی جی نے جو ہنا پورے بھارت میں اکتالیس سو پچانم کروڑ روپے کی لاغت سے پانسو آٹھ ریلیوے سٹیشن کا ریڈیولپمنٹ جو ہنا اس کی گوشنا ابھی تھوڑ دن پہلے ہی کی تھی اس میں ہریانہ کے سولہ سٹیشنوں کو چھ سو آٹھ کروڑ کی تقریبنز کے لاغت سے جو ہنا موڈرنائزیشن کی ان کا کیا جائے گا آپ کا ابھی تھوڑ دن پہلے چھے اگست کی بات ہے تب امبالا ریل منڈل پرابندک جو ڈی آرم ہے امبالا کے مندیپ سنگھ بھاٹیا انہوں نے بتایا کہ پروجیکٹ لاؤنچ ہونے کے بعد سبھی سٹیشنوں کے ٹینڈر جو ہنا الوٹ کر دیئے گئے ہیں اور اب یہاں پہ جو ہنا ان سٹیشن کو اپڈیٹ کیا جائے گا جیسے کون کون سے سٹیشن ہے ایک آپ کا ہے امبالا ہے دوسرا بھیوانی تیسرا آپ کا فریدہ واد ہے چوتھا ہسار ہے پانچوان جیند ہے چھٹوان آپ کا جو ہنا وہ کالکا ہے ساتوان بھادرگڑ ہے آٹھوان جو ہنا آپ کا وہ نارنول اور نوہ جو ہنا آپ کا وہ ہے نروانہ جنگشن دسوہ پٹودی یاروہ ریواری باروہ جو ہے روتک جنگشن تیروہ ہے سرسا چودوہ جو ہنا وہ سونیپت ہے اور پندروہ جو ہنا یمنا نگر جگادری سامل ہے ان ٹوٹل پندرہ کا جو ہنا آپ کا ایکچلی ابھی ریسنٹ ہی ادھگھاتن کیا گیا تھا ٹھیک نا یہ بائی مسٹیک لکھا گیا ہے پندرہ ہی ہے یہ ٹھیک ہے نا پندرہ سٹیشن کا جو ہنا ایکچلی آپ کا موڈنائزیشن ہو رہا ہے چھے سو آٹھ کروڑ روپے کی لاغت سے امبالا سیٹی سٹیشن کا بائیس کروڑ سے بدلے گا سوروپ اکیلے امبالا کی بات کی جائے تو آٹھ مہینے کے اندر جو ہنا وہ پورا ہوگا یہ کمپلیٹ یاتریوں کے لیے سویدھا اور سرکشا ان دونوں کو ہی خاص طور پر دھیان رکھا جائے گا اور سٹیشن کے سب ہی ساکھاؤں کے بھونوں کو جو ہنا وہ ایکچلی پولیس وغیرہ کی جائے گی نیا ویٹنگ ہال پلیٹ فارم شیلڈر جو ہے نیا یہ سب کچھ بنایا جائے گا شیلٹر وغیرہ ہاؤسز ہسار کی بات کریں تو ائرپورٹ کی طرح پہ اس کو ڈبلپ کیا جائے گا پہلے فیز میں خرچ ہوں گے 21 کروڑ روپے ماسٹر پلان تیار ہوگا اس کے لابا ایلائٹ سینیما اور جاٹ کالیج روڈ کی طرف جو انہیں اس میں پارکنگ بنایا جائے گی لفٹ کوچ گائیڈنس سسٹم اس کے لابا انڈیکیشن بورڈ وغیرہ یہ تمام سویدائے ہیں ہسار جمچن کے اپرو پلبد کروائی جائے گی ایک کالکا سٹیشن ہے اس کی پارکنگ فوڈ کورٹ اور آٹومیٹک جو آپ کے سٹیرز ہوتے ہیں یہ سب کچھ ہوگا یہاں پہ ایکزٹ اور انٹری کی بھی ایک اچھے طریقے کی سویدہ یہاں پہ دی جائے گی پٹودی سٹیشن کی 25 کروڑ کی لاغت سے سو روپ چینج کیا جائے گا CCTV کیمرے ہیں وائی فائی کے سویدہ ہے بیلڈنگ ڈیزائن ہے بیٹھنے کیلئے الگ سے جگہ ہے ویٹنگ روم ہے ٹوائلیٹ وغیرہ ہے ان سبی چیزوں کو ایڈ اون کیا جائے گا ایسے بھیوانی ہے اس کے لیے فیز ون میں پانچ کروڑ روپے خرچ ہوں گے ٹھیک ہے نا اور یہاں پہ جیتو والا فارٹک سٹیشن کی اور جو انہیں ایک الگ سے سڑک بنائی جائے گی انٹری گیٹ جو انہوں تھوڑا خاص قسم کا تیار کیا جائے گا یہاں پہ فریدہ واد جنگشن ہے وہ اتیادھونک ورڈ کلاس بنے گا سولر پینل وغیرہ بھی تو یہاں پہ لگائے جائیں گے دو سو چھاسی کروڑ خرچ ہوں گے سٹیشن کے دونوں طرف بیلڈنگ بنائی جائے گی سنسکرتی کا خاص جو ہے نا یہاں پہ کھیال ہوگا اور اس کے روپ ڈاپ پہ سولر پینل ہوگا یہ بھی بڑا یونیک ہوگا یہ آپ کا فریدہ واد جنگشن بھی ایسے ہی چینج آپ کا ہو رہا ہے تو اس کے علاوہ بھادرگر جنگشن ہے اس کو بھی نیا لکھ دیا جائے گا اور جنگشن کے لیے بھی الگ سے بیلڈنگ ہوگی یہاں پہ پچاس فٹ انچہ ترنگا بھی لگے گا ساڑھے پچس کروڑ سے جو نا اس کو کمپلیٹ چینج کیا جائے گا نروانہ کو بھی جو نا بیس کروڑ کے بجٹ سے پہلے فیج کے اندر ری ڈیولپ کرنے کی بات کی گئی ہے ٹھیک ہے تو اور یمنانگر بھی کچھ ایسے ہی ہے ایسے ہی سونی پت ہے تو ان سب بھی جنوں جمنانگر کے اندر تقریبا 22 کروڑ ہوں گے اور سونی پت میں تقریبا 39 کروڑ روپے جو نا خرچ ہوں گے ہائی ٹیک کے ساتھ 600 ورگ میٹر میں ایک منجیلہ بہون بھی سپیسلی تیار کیا جائے گا ناردنول سٹیشن جو ہے نا وہ لگ بک 100 سال پرانا ریلیوے سٹیشن ہے اس پہ 18 کروڑ روپے خرچ کیے جائیں گے آپ کے ریواری ہریانہ کا سب سے بڑا ہے یہ تو اس کو راو تولہ رام کی پرتیما یہاں پہ لگائی جائے گی خاص طور پر 31.9 کروڑ روپے خرچ جو نا یہاں پہ کیے جائیں گے یہاں پہ لگ بک 6 جنگشن ہے تو مطلب 6 دساؤں میں ٹرین جاتی ہے سب سے بڑا جنگشن ہے یہ آپ کا یاد رکھئے گا آپ لوگ ٹھیک ہے رو تک جنگشن ہے اس کے لیے 39 کروڑ روپے کا سانسکرتک اور ویراثت جو نا ان دونوں کو یہاں پہ خاص طور پر خیال رکھا جائے گا اگلا سوال ہے کہ چودری دیویلال ویسا ویدھالے کے دورہ کب سے کب تک انویشن ان سائنس مینیزمنٹ اور ٹیکنولوجی ویشہ پر انترہاستی سمیلن کا آئیوزن کیا جائے گا تو انترہاستی سمیلن کا آئیوزن کیا جائے گا سولہ سے اٹھارہ تک کے لیے یعنی کہ آپشن نمبر اس سوال کا دی ٹھیک رہے گا چودری دیویلال انویشن کے دورہ سولہ سے اٹھارہ کاؤ انویشن ان سائنس مینیزمنٹ اور ٹیکنولوجی تھیم کے اوپر انترہاستی سمیلن کا آئیوزن کیا جائے گا اور اس سمیلن کا جائزہ الگ الگ کمیٹیوں کے دورہ بھی حال ہی میں لیا گیا ہے ہریانہ سرکار کے دورہ انیس اگست کو پانیپت کے سریتیک بہادر گراؤنڈ میں تیج اچھو کسے کلا اور سنسکرتی ویبھا کے طرف سے تھیٹر ویدہ میں اتکرشت کارے کرنے کے لئے سمانت کیا جائے گا تو یہ سمانت کیا جائے گا انجوی سنگھ ہڈا کو سمانت کیا جائے گا ہریانہ سرکار 19 اگست کو پانیپت کے اندر گراؤنڈ کے اندر تیج اچھو کا کارے کرم اس بار کرنے والی ہے یہاں پہ اتکرشت کام کرنے والی محیلاؤں کو سمانت کیا جائے گا اس میں انجوی سنگھ ہڈا کو جو وہ کلا اور سنسکرتی ویبھا کی طرف سے تھیٹر ویدہ کے اندر اتکرشت کام کرنے کے لئے سمانت کیا جائے گا یہ یاد رکھنا ہے حالانکہ ان سے پہلے انجوی اڈا کئی سارے سمان لے چکی ہے ان سے پہلے ایک ان کی مووی تھی اوپری پر آئی وہ اوپری پر آئی ہوا یہ بھی لاؤنچ ہو چکے ہیں کافی سارے مطلب سروسریسٹ ابنیتری کے اوورڈ ان کو مل چکے ہیں ہریانہ سرکار کے دوارہ میدھاوی چھاتر سمان یوجنا میں کتنے بچوں کو سمانت کیا جائے گا تو ہریانہ سرکار کے دوارہ میدھاوی چھاتر سمان یوجنا کے تھے ٹوٹل ایک سو نو بچوں کو سمانت کیا جائے گا ہر جرے میں ٹاپ تھری رینک لانے والے میدھاوی جو چھاتر ہیں ان کو راجہ ستر کے اوپر سمانت کیا جائے گا ٹھیک ہے نا تو یہ پوائنٹ بھی آپ کو یاد رکھنا ہے اس کے علاوہ ہمارا ہے کہ ہریانہ کے دوارہ کون سا سوزانتر تھا پہر اس بار ہم نے چھترمیں ورسکانٹ اور ستترمہ جوہنا وہ دیوہ سیلیبریٹ کیا گیا ہے آپچن نمبر اے ٹھیک تھا اس کا ہمارا فتہ واد کے اندر ہریانہ کے مکھے منتری جی نے جنڈا فیر آیا اور روتک کے اندر ہریانہ کے راجے پال جی نے جنڈا فیر آیا تھا اور یہاں پہ جنہوں نے دیس کی آزادی کے لیے کچھ کیا ہے ان کے پریجنوں کو مکھے منتری کی دوارہ سممانت کیا گیا ہے اس کے علاوہ مکھے منتری جی کا ایک بھاشن میں بڑے ایپورٹن لائن تھی کہ انفراسٹرکچر میں دیس کے پرثم ستھان پہ آنے والا راجے ہریانہ ہے انفراسٹرکچر بیلڈ اپ کرنے کے معاملے میں ہریانہ جوہنا پورے بھارت میں ٹاپ پہ آیا ہے یہ بھی مکھے منتری جی نے ابھی ریسنٹ ہی بتایا ہے اپنے بھاشنوں کے دوران اسی کے ساتھ یہ لیکچر ہوتا ہے سماپت آپ کے لیے کیسن ہے کہ پندرہ اگست کو مکھے منتری ہریانہ پولیس کے کتنے ادھیکاریوں کو پولیس پدک سے سمانت کیا گیا تو بتانا اس کے بارے میں بستار سے کلپیر حاجر ہوتا ہوں لیٹسٹ اپٹیٹ کے ساتھ چینل کو سبسکرائب کر لینا میرا ٹیلیگرام ہینڈل ہے سٹار آئی کیو ایڈیوکیشن اسے بھی جوئن جرور کر دینا تینکیو سو مچ